یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے بہت بڑے مسئلے کا حل ہے نیو گار آپ نے بنایا ہوتا ہے دو تین سال بعد آپ کے گھر کے اندر جو سیوریڈ آپ نے ڈالا ہوتا ہے وہ بلاکج کر جاتا ہے ٹویلٹ کے اندر بھی پانی کھڑا رہتا ہے آپ کے جو مین آل ہوتے ہیں گھر کے اندر وہاں سے بھی پانی باہر آنا شروع کر جاتا ہے آپ نے بڑے سیاج کے پیپ ڈالے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پانی بلاکج ہو رہا ہوتا ہے پانی آپ کے گھر کے باہر نہیں جا رہا ہوتا ہے آپ نے ایک میسٹک کی ہوتی ہے اس میسٹک کی وجہ سے ہی آپ کے گھر کے اندر سیوری کی بلاکج ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا آپ نے سمال سیاج کے پیپ ڈالے ہوں گے یا بڑے سیاج کے ڈالے ہوں گے یہ ایشو بات کا ہے اس سے پہلے ایشو ایک بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے جو اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں جب بھی آپ نیو گھر بناتے ہیں گھر کے بار والا جو مین سیوری سسٹم ہوتا ہے وہ آپ تبدیل نہیں کرتے اس ہی آپ یوز کر لیتے ہیں تقریباً اس کی گہرائی پندرہ سے بیس سال پہلے آپ نے دو فٹ تک ڈالی ہوگی لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی گہرائی چار فٹ سے پانچ فٹ تک ہو جاتی ہے اس گھر کی سیوری کی گہرائی اس مین گیٹ سے اس مین ہول تک تقریباً چار فٹ گہرائی ہے اور گھر نیو انسٹالیشن اس کی ہوگی ہے اس کا ڈال گیا ہوا ہے وہ اچھے سے ورک کر رہا ہے لیکن مین ہول جب یہ والا بند ہوگا تو یہ بیگر ورس پانی جائے گا اور آپ نے جتنا مرضی بڑے سیوری سسٹم ڈالا ہوگا لیکن وہ بلاکہ ہی کر جائے گا اور گھر کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ نیو گھر بناتے ہیں سیوری سسٹم نیو انسٹالیشن کرتے ہیں تو مین ہول جو مین لین ہوتی ہے گھر سے لے کر مین روڈ تک وہ بھی آپ نے تبدیل کرنی ہوتی ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ بھی آپ نے کم سے کم رکھنی ہوتی ہے لیول کے حساب سے وہ بھی آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے اگر وہ آپ تبدیل نہیں کریں گے تو مین ہول جو ہے وہ بند ہوگا اکثر بند ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے یا کچھرے وغیرہ کی وجہ سے تو اگر آپ کے پیپ کی اچھائی ہوگی تو گھر کا پانی باہر ہی لے گئی کرے گا گھر کے اندر نہیں لے گئی کرے گا امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی ڈینکو ایروا جی